اکیوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دنیا کے 193 ممالک صدر اور وزرائی آزم بیٹھے ہوئے تھے مگر عمران خان نے خود امریکہ جانے کی بجائے پاکستان کی ایک نبینا لڑکی کو اکیوام متحدہ میں بیج دیا اس نبینا لڑکی نے اکیوام متحدہ میں اپنی تقریر کا آگاز کیا تو دنیا کے 193 ممالک صدر اور وزرائی آزم اسے گوھر سے دیکھنے لگے اس لڑکی نے اکیوام متحدہ میں ایسی دبانک تقریر کی کہ بارتی لڑکی اپنی سیر چھوڑ کر باگ گئی دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اکیوام متحدہ میں پاکستان کی ترجمانی کرنے والی یہ نبینا لڑکی کون ہے ویڈیو کا بقائدہ آگاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل جسٹ وان منٹ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آئندہ آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیوکیشن ملتا رہے دوستو اس بار اکیوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں امران خان نے خود جانے کی بجائے پاکستان کی ایک نبینا لڑکی کو بیج دیا جنرل اسمبلی میں انڈین لڑکی اور پاکستانی خاتون آمنے سامنے ہوئیں انڈین لڑکی کو پاکستانی نبینا خاتون نے بگا دیا انڈین لڑکی برداست نہ کر سکی اور اپنی سیر چھوڑ کر بھاگ نکلی دنیا کے ایک سو ترانمے ممالک اکیوام متحدہ کے نمبر ہیں یہ واحد پاکستانی لڑکی تھی جو کہ اکیوام متحدہ کے اندر بہنائی سے محروم ہو کر بیٹھی تھی پاکستان کی اس بہادر بیٹی کا نام سائمہ سلیم ہے سان دوہزار نو سے وزارت خارجہ اور پاکستان اکیوام متحدہ مشرم میں موجود بہنائی سے مرہوم سائمہ سلیم آج سان دوہزار اکیس میں دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے سائمہ سلیم انیس سو ستاسی میں پیدا ہوئی انگریزی ادھا میں ایم اے اور ایم فیل کے ڈگری پانے کے بعد وہ پاکستان کی پہلی سی ایس ایس نبینہ لڑکی قرار پائیں انہوں نے سی ایس ایس کی امتحان میں چھڑی پوزیشن حاصل کی سان دوہزار آٹھ میں انہیں وزیدی علیہ پنجاب میاں شباہ شریف نے مزور افراد کی عالمی دین کے موقع پر اپنا معاملے خصوصی مقرر کرنے کا حکم جاری کیا تھا سان دوہزار نو میں وہ بتیس سال کی عمر میں وزارت خارجہ میں کتمات سر انجام دینے لگیں سائمہ سلیم ملہ کی پہلی نابینہ سفارتکار ہیں وہ سان دوہزار تیرہ سے جنیوہ میں اقوامی مدہدہ میں پاکستان کے مستقل مشن میں کام کرتی رہیں سائمہ سلیم نے اپنی ابتدائی تعلیم نابینہ افراد کے سکول عزیز جہاں بیگم ٹرس سے حاصل کی انہوں نے کنیرڈ کالج برائی خواتین یونیورسٹری سے انگریزی عدر میں بی اے اور ایم فیل کی ڈگری متمبر کی انہوں نے یونیورسٹری میں تلائی تمغہ بھی جیتا وہ تین سو نابینہ طلبہ میں سر فہدیس دس طلبہ میں شامل تھیں سائمہ سلیم نے اپنے کیریئر کا آکاز یونیورسٹری کنیرڈ کالج فارغومن میں بطور لیکچرار کیا تھا عمران خان نے خود امریکہ جانے کے بجائے سائمہ سلیم کو اکوامی دہرہ میں جانے کا موقع دیا انہوں نے بارت کی ایسی پٹھائی کی کہ بارتی وفت اپنی سیٹیں چھوڑ کر باگ گیا